سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں پوئیم جو ہے وہ پوئیٹری شاعری میں پوئیم کہتے ہیں نظم کو اور اس میں انٹرسٹنگ پوئیم میں جو ہے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے ایک منٹل پکچر بن جاتی ہے اور پوئیٹری جو ہے پوئیم جو ہے وہ کانوں کو بھی اچھی رکھتی ہے اور آئیس کو بھی انٹرٹینز تھا تو آج جو ہم پوئیم کریں گے وہ ہے گوڈ مینرز پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینرز کہتے ہیں کس کو ہیں اداب دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا مینرز کے لاتا ہے اگر آپ اس کا احساس ہے تو آپ کے اچھے اداب ہیں بی پولائٹ شائس کی سے پیش آنا بی پولائٹ سے تھینکیو پلیز جب بھی آپ بات کریں تو اگر کوئی آپ سے اچھا کرے تو اسے تھینکیو کریں اور آپ نے کوئی پویسٹن پوچھنا ہو تو پلیز کہہ کے بات کریں اپنا ناک ساف کرنا نہ بھولیں اگر آپ کی ناک بہ رہی ہے تو اپنے ٹیشو پیپر سے اپنی ناک ساف کریں جب آپ کو چھینک آئے تو ٹیشو کے ساتھ یا اپنے بازو کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ناک کو موں کو کور کریں کیونکہ ہاتھ سے کور کرنے پر جرمز لگ جائیں گے اور جرمز سے بیماریاں پھیلتی ہیں اسی طرح خانسی بھی آئے تو اپنے ہینکر چیف سے یا بازو سے اپنا موں کور کرنا چاہیے اور کچھ ٹیشو کو یوز کر کے ڈسپین میں ڈالیں اور کئی دفعہ خانسی آرہی ہو تو ماسک بھی پہننا پڑتا ہے یہ مینرز ہیں جب آپ کو خانسی اور چھینکیں لگی ہوں آپ اگر ٹوائلٹ یوز کریں تو ٹوائلٹ کو فلش کرنا مت بھولیے گا اپنے ہاتھوں کو دھویں اور اس کے بعد خوش کرنے کے لئے ٹاول استعمال کریں تو واش روم مینرز یہ ہیں کہ آپ جائیں واش روم کے اندر دروازہ بند کریں اپنی پینٹس نیچے اتاریں ٹوائلٹ استعمال کریں پھر اس کو فلش کریں پھر اپنے ہاتھ رنس کریں پانی میں ان کے ساتھ سابن لگائیں اچھی طرح ملیں ان کو دھویں اور پھر ان کو ڈرائے کریں اس کے بعد آپ واش روم سے باہر آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو آپ نے سیکھا ہے اس کو بھولے مت اور جو آپ نے آداب سیکھے ان کو ابھی آج سے استعمال کرنا شروع کریں دونٹ فرگیٹ ٹو ویئر یور جیکٹ اپنی جیکٹ پہنا مد بھولیں اور جب لک بوت ویز وینڈ یو گو آؤٹ جب آپ گھر سے باہر نکلیں روڈ پہ تو اپنے دائیں اور بائیں روڈ کراس کرنے سے پہلے دیکھیں ٹرافک کو دیکھیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے سیفٹی آن روڈ اور آپ کو پتہ ہے کہ راکٹ افسر بچے فائر آرمز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے کسی کو خامخواہ پش نہ کریں اس کے اوپر آپی دھونس نہ جمعیں اور نہ ہی اونٹی آواز میں بولیں تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے the best among you are those who have the best manners and character تم میں سے بہتری ہوں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تو ہمیں education حاصل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے اخلاق سمارے پیارے بچوں اس چینل کو subscribe کریں like اور share کریں